سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے ایسی تھی کہ آر سی بی کی ٹیم کے پر کھچے ہی اڑ گئے اس سب کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات ہوئی حیدر آباد کی ٹیم کے کپتان ڈیویڈ وارنر کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ جنہوں نے پہلے اپنی ٹیم کے لئے گیندباسی کا فیصل لیا کیونکہ دوستو سمیں کے ساسا شارجہ کا جو میدان ہے اس کی پنچ دھیمی ہو چکی ہے وہاں پر گیندباسوں کو خوب زیادہ مدد ملتی ہے اور ایسا ہی کچھ ہوا آج حیدر آباد کی ٹیم کے ساتھ بھی مقابلے کی شروعات پوری طریقے سے حیدر آباد کی ٹیم کے نام رہی آپ کو بتا دے کہ آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی کو سمالنے کے لئے میدان میں اترتے دیو دت پاریکل اور جارش فلیپ دیو دت پاریکل کا پفارمنس اس بار کے سیزن میں کافی زیادہ عمدہ رہا ہے لیکن پاری کے تیسرے ہی آور میں سندیب شرما نے اپنی پہترین سونگ گیندبادی سے اس کھلاڑی کو پانچ رنوں پر کلین بولڈ کر دیا اس کے ترنت بعد ہی پاری کے پانچویں آور میں سندیب شرما نے کپتان ویرات کوہلی کا وکٹ ٹیم کو دلایا اور وہاں بھی ماتر سات رنوں پر مطلب کی دوستو پاور پلے میں آر سی بی کی ٹیم کے دو بہت ہی بڑے وکٹ گر چکے تھے حالانکہ دوستو پھر اس کے بعد میدان میں جوش فلپ کے ساتھ مل کر ای بی ڈی ویلیٹس سے ایک مجبوط پارٹنشپ نبانی چاہیی پاری کے پانچویں آور کے بعد اب ٹیم کو اگلا چھٹکا لگا پاری کے گیارویں آور میں دوستو ای بی ڈی ویلیٹس کے روپ میں آر سی بی کی ٹیم کو تیسرا چھٹکا لگا ان اب تک ٹیم کا سکور ستر کے پار جا چکا تھا مطلب کی گیارہ آور میں آٹھ سی بی کی ٹیم کا سکور ستر کے پار تھا اسے میں اگر کچھ کھڑاڑی اچھی بلے بازی کرتے تو ٹیم کا سکور اور بھی امدہ ہو سکتا تھا پرانتو آٹھ سی بی کی ٹیم کی بلے بازی کی امید کو چکنا چور کر کے رکھ دیا راشد خان اور ایسا رچ کی ٹیم کی خطرنا گیند بازی نے دوستو آپ کو بتا دے کہ گیارویں آور میں ای وی ڈی ویلیٹس کے جھٹکے کے بعد پاری کے بارویں آور میں جوش فلپ کا وکٹ لے کر راشد خان نے پورا مقابلہ ہی پلٹ کر رکھ دیا دوستو جوش فلپ سب سے زیادہ سیٹ بلے باز تھے سلامی جوڑی سے وہ بلے بازی کرتے آ رہی تھے اور اپنی ٹیم کے لئے سب سے زیادہ بتیس رن بھی لگائی تھے پرانتو پھر بارویں آور کی چوتھی گیند پر آخر کارویں راشد خان کا شکار بن ہی گئے اور منیش پانڈے نے ان کا شاندر کیچ بھی پکڑا تھا دوستو پھر کیا ہونا تھا آرسی بی کی ٹیم کے وکٹ گرنے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا تھا ان کے سب سے بڑے وہاں مکھے بلے باز تو پہلے ہی آؤٹ ہو چکے تھے آپ کو بتا دے کہ آگے چل کر واشنگٹن سندر اڈانا کرس موریس جیسے کھلاڑے بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور پھر کچھ اسی طریقے سے اپنی گھسی پیٹی بلے بازی کے دم پر آرسی بی کی ٹیم ساتھ وکٹ گوا کر بیس آور ہیں ماتر ایک سو بیس رن ہی بنا پائی دوستو واقعی میں تعریف کرنی ہوگی ہیدر آباد کی ٹیم کی گیندبازی کی اور اس سے بھی زیادہ سندیب شرما اور راشد خان کی کی سب سے زیادہ کیفائیتی گیندباز اپنی ٹیم کے لئے یہی ثابت ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ سندیب شرما نے چار آور ڈال کر بیس رن دیئے اور دو بڑے وکٹ بھی اپنے نام کیے اس کے علاوہ جیسن ہولڈر کے نام بھی دو وکٹ رہے راشد خان نے بھی چار آور میں ماتر چوبیس رن دیئے اور سیٹ بر لباس کا وکٹ اپنی ٹیم کو دلائے تھا اس نے کئی نہ کئی پورے مقابلے کا رکھ ہی بدل کر دیا تھا اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دے کہ ہیدر آباد کی ٹیم کی طرف سے نٹ راجن و ندیم کو بھی ایک ایک وکٹ پرابت ہوا تھا دوستو کسی بھی ٹیم کے لئے اب بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کے سبھی گیندباز اپنے اپنے سپیل میں ایک نہ ایک وکٹ تو نکال ہی لیں آئی پیل کے شروعات سے ہی ہیدر آباد کی ٹیم اگر پاپولر رہی ہے تو اپنی خطرنا گیندبازی کے دم پر اس ٹیم کے پاس وہی قابلیت ہے کہ یہ ویروہ دیم کو ایک چھوٹے سکور پر روک سکتی ہے اور ایک چھوٹے لکشک کو بچا بھی سکتی ہے کئی میں تعریف کرنی ہوگی سندیف شرما اور خاص طور پر راشد خان کی ان دونوں گیندبازوں کی گیندبازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار بیس کے کیاونوے مقابلے میں ممبئ انڈینز کی ٹیم نے دلی کی ٹیم کو کچھ اس قدر خدیڑ کر دیا ہے کہ وہ شاید آئی پیل صحیح بار ہو جائیں گے آپ کو بتا دے کہ دوستو اس بار ممبئ انڈینز کی ٹیم نے دلی کیپٹلز جیسی مجبور ٹیم کو نو وکٹ کے بڑے انتر سے ہرائے ہیں اور آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مقابلے میں ممبئ انڈینز کی ٹیم پندرے وے آور میں ہی جیت گئی تھی آپ کو بتا دے کہ اس بہیدی شاندر مقابلے کی شروعات ہوئی تھی آج کائرن پولارڈ کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ جنہوں نے ایک بار فٹ سے پہلے گیندبازی کا فیصلہ لیا اور کائرن پولارڈ کا یہی فیصلہ ممبئ کی ٹیم کے لئے گیم چینجر فیصلہ ثابت ہوا دوستو مقابلے کی شروعات کے پہلے اوور سے ہی ممبئ کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے دلی کی ٹیم کے پڑے سے بڑے وکٹ لینے شروع کر دیئے تھے اہلے ہی اوور میں انفارم بیٹسمن شکر دون شونے پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پرتوی شو ماتر دس رن پر اپنا وکٹ گوا بیٹھے آگے چل کر کپتان شریر سیئر نے پچیس تو وہیں رشاپ پنت نے اپنی پاری میں ماتر اکیس رن ہی لگائی تھے کل ملا کر دوستو دلی کی ٹیم اب پوری طریقے سے گھٹنے ٹیک چکی تھی ممبئ کی ٹیم کے گیندبازوں کے سامنے کو بتا دے کہ اس کے بعد تو ایک کے بعد ایک وکٹ گرتے چلے گئے ممبئ کی ٹیم کے گیندبازوں نے اپنا دب دبا پوری طریقے سے دلی پر بنا لیا تھا سب سے زیادہ وکٹ لیے ٹرینٹ بولٹ اور جسپریت ممبرا نے دونوں ایک ہی راڈیو نے اپنے چار چار اوور ڈال کر پچاس رن بھی نہیں دیے اور مل کر اپنی ٹیم کے لئے چھ سب سے بڑے وکٹ بھی نکال لیے تھے اور دوستو پھر کیا ہونا تھا اپنی اتنی خراب بلے بازی کے چلتے دلی کی ٹیم 20 اوور کے ختم ہونے کے بعد نو وکٹ کے نقصان پر ماتر 110 رن ہی بنا سکی دوستو ممبئی انڈینز کی ٹیم کو لکشے ملا 111 رنوں کا اہل ٹیم جو کی سب کو پچھاڑ کر اس سمائے پوئنٹ سٹیبل میں نمبر ایک کی پوزیشن پر ہے اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بلے باز اور گیند باز موجود ہے اس کے لئے 111 رنوں کا لکشے تو کچھ بھی نہیں اور دوستو پھر اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ میدان چاہے کوئی بھی ہو لیکن ممبئی انڈینز کی ٹیم کی جیت تو وہی نشت ہو چکی تھی لیکن آج ان کا الگی روپ میدان میں دیکھنے کو ملا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو ممبئی انڈینز کی ٹیم کو آج میدان میں اشان کشن نے اکیلے ہی وجہی بنایا ہے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ لکشے کا پیچھا کرنے اتری ممبئی کی شروعات کافی جوڑتا رہی تھی اری کے 11 اوور تک ٹیم کا کوئی وکٹ نہیں گرا تھا اور پھر 11 اوور میں جا کر کوئنٹن ڈیکوک کا وکٹ گرا دوستو ڈیکوک تو اپنی پاری میں 26 من بنا کر آؤٹ ہو چکے تھے لیکن کریس کے دوسرے چھوڑ سے خاص طور پر روحی شرما کی انداز میں چوکے اور چھکوں کی بارش کرتے ہوئے اشان کشن نے 37 گیندوں میں اپنا پچاسا جڑ دیا تھا آپ کو بتا دے کہ دوستو ڈیکوک کے آؤٹ ہونے کا فرق اشان کشن پر ایک پرسنٹ نہیں پڑا راڑی نے تو بلکی اور زیادہ اکرامک روپ سے بیٹنگ کرنی شروع کر دی تھی اندباس چاہے اینڈرک نورکیا ہوں یا پھر کگیسو رابارا یا پھر روچند راشوین ہی کیوں نہ ہو جس سب اشان کشن کے ہاتھیں چڑے انہوں نے ایک کے بعد ایک ہر کسی کو چوکے اور چھکے جڑ دیئے تھے اور دوستو پھر کیا ہونا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ممبئ انڈینز کی ٹیم بڑی آسانی سے پندروے اوبر میں اس مقابلے کو جیت گئی آپ کو بتا دے کہ اشان کشن نے 47 گیندوں میں 72 رنوں کی بیردی طوفانی پاری کھیلی جس میں انہوں نے 8 چوکے تو وہیں 3 شاندر چھکے بھی جڑے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس دوران اشان کشن کا سٹرائک ریٹ لگ بگ 160-170 کے آس پاس تھا اور اشان کشن ہی وہ بلے باس بنے ہیں جو کی من آف دا میس تو تھے ہی اور ان کی وجہ سے ہی ممبئ انڈینز کی ٹیم 9 وکٹ کے انتر سے اس مقابلے کو جیت پائے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ ممبئ کی ٹیم کی شاندر جیت کے بعد اشان کشن کو سب جونئر روحی شرما بھی ماننے لگے ہیں ممبئ کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے لیے ویک پرفیکٹ بلے باز بن چکے ہیں روحی شرما کے بعد لیکن آپ سبھی اشان کشن کی اتنی خطرناک بلے بازی کو تس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اس سے پہلے دوستو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ ایک بار پھر سے ممبئ انڈینز کی ٹیم دلی بار کی طرح اس بار بھی ممبئ انڈینز کی ٹیم کے لیے ایل فیصلہ اتنا زیادہ کارگر ثابت ہوا دلی کی ٹیم کے سبھی کھلاڑی آج ممبئ کی ٹیم کے گیندبازوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے نظر آئے سب کو بتا دے کہ پہلی انڈینگ میں ایک بھی موقع ایسا نہیں لگا جب دلی کی ٹیم کم بیک کر رہی تھی آپ سب ہی اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاری کے پہلے یوبر میں انفرم بیٹسمن شکر دون کا وکٹ تیسری گیند پر مل گیا تھا اب جب شکر دون جیسا کھلاڑی ایسیون نے پر آؤٹ ہو جائے تو ٹیم کا منبل تو اپنے آپ ہی ٹوٹ جائے گا آپ کو بتا دے کہ پھر آگے چل کر پاری کے تیسرے یوبر میں دلی کی ٹیم کو دوسرا اور ایک اور بڑا چھٹکا لگا پرتوی شوہ کے روپ میں شوہ کو بھی ٹرینٹ بوٹ نے اپنا شکار بنایا جو کی اپنی پاری میں دس سندھ بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے حالانکہ اس کے بعد اب دلی کی ٹیم کے کپتان شریح سیر اور رشہ پنت میدان میں آ چکے تھے تو ہی کھلاڑیوں نے دھیمی بلے بازی ضرور کری لیکن اپنے آپ کو کریس پر سیٹ بھی کر لیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں کھلاڑی مل کر آج ایک بہت ہی مہتھپن پارٹنرشپ اپنی ٹیم کے لئے جھٹائیں گے اٹھ سی بات ہے کہ دلی کی ٹیم کے لئے یہ دونوں کھلاڑی ایک آخری امید بن گئے تھے لیکن پاری کے گیارویں اوور تک ٹیم کا سکور پچاس رن ہی ہوا تھا کہ راہل چہر نے پاری کے گیارویں اوور میں شیح سیر کو اپنی شاندر گیند بازی سے شکار بنا لیا ان کا وکٹ پچیس رنوں پر گر گیا تھا اور انت دوستو آج دلی کی ٹیم کی بلے بازی کی کمر توڑ کر رکھی چسپریت بمرا نے سو آپ کو بتا دے کہ پاری کے بارویں اوور میں چسپریت بمرا نے پوری طریقے سے ٹیم کو چکنا چور کر کے رکھ دیا اپنی گیند بازی سے پھر دو گیندوں میں چسپریت بمرا نے اس اوور میں دو بڑے وکٹ ڈلا دیئے اور وہے بھی رشہ پنت اور مارکس ٹوینیس کے آپ کو بتا دے کہ شیح سیر کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں بلے بازی کرنے آئے مارکس ٹوینیس کو تو سملنے کا موقع ہی نہیں ملا چسپریت بمرا نے اتنی خطرنا گیند ڈالی پاری کے پارویں اوور میں کہ وہے ان کے بلے میں لگ کر سیدھا چلی گئے ٹیکوہ کے ہاتھوں میں اور ان کا وکٹ دو رنوں پر گر گیا لیکن ابھی تو دلی کی ٹیم کو سب سے بڑا چھٹکا لگنا تھا رشہ پنت کے روپ میں دوستو اسی اوور کی چوتھی گیند کو چسپریت بمرا نے بہتی تیج گتی کے ایک ان سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا اندھ جا کر لگی سیدھا رشہ پنت کے پیڈ پر اور وہے لبی جبلیو آؤٹ ہو گئی تھے دوستو پنت کی پاری بھی یہاں چوبیس رنوں پر سماپت ہو گئی تھی اور اسی کے ساتھ سماپت ہو گئی تھی دلی کی سبھی امیدیں کیونکہ اب بلے بازی کرنے کے لیے کوئی خاص کھلاڑی ٹیم کے بیٹنگ اورڈر میں بچا ہی نہیں تھا ساتھی دوستو پھر آگے چل کر ہرشل پٹیل پانچ رن شمران ہیٹمائر گیارہ رن رویچند رشون بارہ رن اور یہاں تک کی ربارہ بھی بارہ رن پر آؤٹ ہو گئی تھے سب کو بتا دے کہ بمرا اور ٹرینٹ بولٹ کا طوفان اتنا زیادہ تھا کہ آج پاری کے بیس میں آور تک دلی کی ٹیم ماتر ایک سو دس رن ہی بنا سکی وہے بھی نو وکٹ کے نقصان پر کہاں ٹرینٹ بولٹ نے چار آور کرا کے اکیس رن دیئے اور تین بڑے وکٹ اپنے نام کیے تو وہیں جسپریت بمرا تو ان سے بھی بڑے سوا سیر نکلے چار آور میں ماتر سترہ رن دے کر انہوں نے بھی تین وکٹ اپنے نام کیے اور وہ بھی سب سے بڑے کھلاڑیوں گئے اور دوستو تعریف کرنی ہوگی واقعی میں جسپریت بمرا اور ٹرینٹ بولٹ کی اس خطرنا گیند بازی کی جس نے دلی کی ٹیم کو خدیڑ کا رکھ دیا دلی کی ٹیم وہے ٹیم تھی جو کی شروعاتی دور سے مقابلے جیتی ہوئی آ رہی تھی اپنی بلے بازی کے دم پر اگر اسی ٹیم کی بلے بازی کو آپ پچھاڑ دیتے ہیں مطلب کی آپ کی گیند بازی میں آئی پیل کو جتانے کا دم ہے